ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں نک کی ایک لائن ہے ڈر سب سے بڑی وکلانگ تا ہے جو انسان اگر ڈر گیا اگر وہ وکلانگ نہیں بھی ہے تو بھی اپنی زندگی میں ہار جائے گا چاہے وہ زندگی میں ہارے یا کھل کے میدان میں ہارے یا جنگ میں ہارے لیکن ہارے گا ضرور یہ کس نے کہا نک نکا نک کی فیاملی ہے شادی شدہ ہیں ان کے چار بچے ہیں اس کے علاوہ اپنے لائف میں بہت سکسس ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں بیجنس مین ہے سویمر ہے اس کے علاوہ بھی بکس بھی انہوں نے لکھی ہے تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں انسان سب سے کشل اور بدھیمان پرانی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ گوڑ نے اللہ نے جتنے بھی پرانی بنائے اس میں سب سے زیادہ مدھیمان کون ہے انسان ہے اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو بہتر بنانے کے لئے اس کو چاہیے انسان کو بہتر بنانے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے مائنڈ ہے اس کے باوزود ہم اپنے مائنڈ کا پروپر یوز نہیں کر پاتے ہیں اس سے شکایت رہتی انسان کی پورے اگر باڈی کا سب ہی انگ ہے صحیح علامت ہے دل دماغ ہٹی صحیح علامت ہے اس کے بعد بھی انشان کے پاس شکایت ہی رہتی ہے کچھ کے پاس سادھن نہیں ہے ذریعہ نہیں ہے موقع نہیں ہے وغیرہ آج ہم آپ کے لئے ایسے سکس کی زندگی کو دھارہ لے کر آئے ہیں جو پیدا ہی ابھاؤ کے ساتھ ہوا نک کیا ہوئے ابھاؤ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن آج دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا لیکھک کوچ اور منٹور ہے کوچ بھی ہے لیکھک بھی ہے اور منٹور بھی ہے چار دسمبر 1982 کو آسٹریلیا میں ایک بچہ جنم لیا جو نک تھے وہ باقی بچوں کے طرح سوست نہیں تھا لیکن اسے مطلب وہ باقی بچے کے طرح ہیل دی ہی تھے لیکن اسے پوکو میلیا نامک کا ڈیس آرڈر جنم کے ساتھ ملا اس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ پیر نہیں تھے ہاتھ پیر نہیں تھے پیر کے جگہ پہ ان کے پنجے تھے اور اس میں کچھ انگلی تھی یا بچے اپنے آس پر اپنے اسکول میں اپنے شارق اچھمتہ کی وجہ سے جانا لگا جیسے ہم لوگ ہیں کہ کوئی بہت خوبصورت تھا اسکول یا کالج میں یا کوئی بہت انٹلیجنٹ ہے کوئی سمارٹ ہے کسی نے کسی ویسے جانا جانے لگتا ہے اپنے کالج میں تو نیک اپنے جو ڈیسیبلیٹی تھی اس کے قارن فیمس ہو گئے اس بات کی کلپنا کرنا ہے کہ اس کا بچپن کیسا رہا ہوگا ہم لوگ اس کے بارے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یا پھر کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم انسان کے پاس جتنے بھی انسان جس کے پاس ہاتھ پر صحیح سلامت ہے اگر جس کے پاس نہیں ہے اس کے بارے ہم نے کلپنا نہیں کر سکتے کوئی اپنے اپنے ڈیلی لائف اپنے پرسنل یا پھر اپنے جو بھی جو ہوتا ڈیلی کا ایکٹیوٹی وہ کیسے کر پاتے ہیں ہم لوگ اس کے بارے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دس سال کی عمر میں اس نے سب سے پہلی آتمہتیا کرنی کوشش کی اور ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس ہاتھ پیر صحیح سلامت اس کے بعد بھی ہم لوگ دوسرے پیتنا ڈیپینڈنٹ ہے اور جو انسان کے پاس نہیں ہوگا سوچو وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوگا زندگی اس کی زندگی کے اندھکار میں جی میں ہی جا رہی تھی لیکن ایک چھتھی نے اس کی سوچ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لئے بدل لیا ہے نیک اور اس کی ممی نے ایک نیس پیپر میں ایک آرٹیکل دکھا جس میں انہی کی جیسے دوسرے بچے کی لائف زیبنی سے ریلیٹڈ پرابلم اور سولوشن تھے اس کو پڑھا تو اس کی ممی اور ان کا دونوں کا نظریہ بدل گیا نیک نے دھیرے دھیرے پیر کی جگہ نیک لی انگلیاں اور کچھ اپ کرنوں کی مدد سے لکھنا اور کیمپیٹر ٹائپ کرنا سیکھ لیا تھا جو پیر کے جگہ پہ جو انگلی تھی اس سے انہوں نے لکھنا اور ٹائپنگ کرنا سیکھ گیا سیکھ گیا انہی 21 ورس کی عمر میں نیک نے اکانٹنگ اور فائننس میں گریڈویشن کر لیا 21 ورس کی عمر میں ہی انہوں نے اکانٹنگ اور فائننس میں گریڈویشن کیا اور موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کریئر بنایا ان کی بکس بھی ہے وہ کوشت ہے موٹیویشنل اسپیکر ہے سویمر ہے انہیں نے بہت سارے فیلڈ میں سکسیس لیا سکسیس آنسل کی اپنے ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ انہوں نے ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ نام سے اپنی کمپنی بنائی اور دھیر دھیرے نیک انہیں کو دنیا میں ایک ایسے پرریک وقتہ کے روپ میں پہچانے لگا جن کا خود جیون اپنے آپ میں ایک چمتکار ہے نیک کا جیون ایک چمتکار سے کم نہیں ہے کیونکہ ہم سب بھی انسان جانتے کہ ہاتھ پر ہونے کے باوزود بھی اپنے فیلڈ میں مطلب کچھ نہیں کر پائیں سمجھے ہم لوگ بس زندگی پر کیا ہر چیز میں کمی نکالتے رہتے ہیں جتنی بھی چیز ہے جتنے بھی بس ہر انسان کی یہ پرابلم ہے کہ جتنے بھی اس کے پاس صلاحیت ہے یا سادن ہے بس اس میں کمی نکالتا ہے کہ ہمارے پاس محول نہیں ہے ہماری قسمت خراب ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہر انسان کمی نکالتا ہے اگر ہم لوگ ایک اگزامپل کے طور پر نکھ کو لے تو ہم لوگ ہر انسان جس کے پاس کوئی دکت بھی پریشانی بھی ہو تو اس کا بھی سہلیت نکال کے وہ اپنی زندگی میں سکسس کر سکتا ہے تھینکی سو مچ ویڈیو اگر اچھا لگا تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکی سو مچ